میری زندگی کے پتہ نہیں سال دو سال چار سال سے بقایا رہتے ہیں تو میں یہ جو سال میری زندگی کے بقایا ہے میں اپنے لیڈر پر قربان کرنے کے لیے صحیح ایک پٹھا دو کا مضابلہ ہوگا اگر وہ ہزار ووٹ لیں گے تو انشاءاللہ ساللہ دو ہزار سے زیادہ ووٹ گڑھ خان کا ہوگا اور نون لیگ کانہ صاحب کے اندر میڈیا بیٹھ ہوگا یہ لوگ انشاءاللہ ساللہ کسی بھی سیٹ پر جیت نہیں سکیں گے بتائیے گا کہ کون سے حلقے سے آپ کا تعلق ہے کیوں آپ کے کاغذات نامزد کی مصرد ہوئے اب آپ کی اپیل دائر ہوئی ہے کہ نہیں میرا حلقہ پی پی وان تھرٹی فائیو اور این نی ون ون ٹو ننکانہ صاحب ہے سامنے دیکھیں ننکانہ صاحب ہے اور میرا نام جمیل حسن گودھ خان ہے میں نے کاغذہ جمل کروائے ہیں میں مقابلہ کر رہا ہوں پٹی آئی کے طرف سے نون لیک والوں نے جو اپنا پلان کیا ہے اس پلان کے ذریعے وہ مجھے ہٹانا چاہتے تھے انہوں نے آر او کو کہہ کے مجھے ادھر کمپلیکس میں بلایا آر اوفیس میں بلایا اور باہر پولیس کھڑی کی اور مجھے وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا تاکہ یہ ہم جواز بنا سکیں کہتی وہ ہمارے ہاں آ کے پیش نہیں ہوا اس نے آر او کا حکم نہیں ماننا وہ مجھے گرفتار کر لیا گیا مجھے بہت دور کہیں جگہ پہ لے جایا گیا اور اس کے بعد رات کو میرے خلاف کسی پرانی اف آئی آر کے اندر مجھے نامزد کر دیا گیا اور اس تھانے کے اندر جو میرے اس وقت میرے جب میں ایم پی اے تھا میرے حلقے میں نہیں تھا وہاں پہ مجھے نامزد کر دیا گیا کہ اس نے توڑ پھوڑ کی تھی لوگوں کے ساتھ مل کے پانچ مہینے پرانا مقدمہ تھا اور مجھ پہ پسٹل ڈال دیا لیکن یہ مہربانی ہے عدلیہ کی ہمارے وہاں پہ لوکل جو جائش ساہبان سے انہوں نے انہوں نے مجھے سنا مجھے پیش کیا گیا اور انہوں نے مجھے بیگناں قرار دیا تو ہی میں وہاں سے چکے وہ ٹائم سا یہ غالباً پرسوں کی بات ہے انہوں نے مجھے عدالت سے ریلیز کر دیا میرے خلاف جو چارجر سے وہ پرچاج تھا وہ انہوں نے خارج کر دیا ان سب کا یہ مقصد یہ تھا کہ گھٹوان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے اور اس کے کاغذات مصورد کیے جائیں اور یہ ان کو پرسیو نہ کر سکے جیل میں ہوگا تو پرسیو نہیں کرے گا یہ لوگ نون لیک والے میں صرف اور صرف یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کام سارا نون لیک والوں کا ہے اور دوستو یہ بدنام کرتے ہیں اداروں کو کہ ادارے کر رہے ہیں ادارے نہیں کر رہے ہیں ہماری نظر کے اندر ہمارے ساتھ نہیں کیا کسی ادارے نے ہمارے ساتھ نون لیک نے کیا ہے وہی ذمہ دار ہے نون لیک انشاءاللہ صالح اللہ کے فضل سے نون لیک کانہ صاحب کے اندر ملیا بیٹ ہوگا یہ لوگ انشاءاللہ صالح کسی بھی شیٹ پر جیت نہیں سکیں گے اللہ صالح اپنی محربانی کرے گا یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں بڑی ادارت کے اندر حاضر ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ صالح یہاں پہ بھی جو جج سہبان بیٹھے ہیں وہ ایماندار ہیں مسلمان ہیں اور اچھے نام والے لوگ ہیں امید کے ساتھ ہوں کہ انشاءاللہ صالح ممولی سی بات کر کے انہوں نے کہا جی کہ ایک جگہ پہ آپ نے کہا ہے جی کہ ہمارے سٹھ جو ہیں ساڑے آٹھ لاکھ کے ہیں تو دوسری جگہ پہ آپ دس لاکھ کہہ رہے ہو دیکلاریشن میں مائنر چیزوں کو نکال کے انہوں نے بہانہ بنا کے دونوں میں اینے میں بھی اور پی پی میں بھی میرے کاغذ مسترج کیے ہیں میں اپیل کرتا ہوں اپنے اپنے دوستوں کے توسط سے مجھے رکیم صاحب یہاں پہ موجود ہیں بلی صاحب کہ عدالت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے کیش کو دیکھ کے میں امید کرتا ہوں اور مجھے انصاف لیا جائے تاکہ میں اپنا الیکشن لڑ سکے اور ان لوگوں کا مقابل لگے عدالت صاحب آپ کے احساسے تو بڑے کم ہیں آٹھ دس لاکھ میں آپ کیسے الیکشن لڑیں گے یہ تو آٹھ دس کروڑ کا الیکشن ہے نہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے یہ ایک ریفرنس کی بات ہے کہ ساڑھے آٹھ لاکھ رپیر ان کا اجھ دھر کا سمان ہے عدالت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے مدھے مقابل نون لیگ کا کون سا امیدوار ہے اور اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو کتنی لیڈ سے آپ اس کو شکست دیں گے میرے مقابلے میں نون لیگ کے آگا سامنے دیکھیں آگا علی حیدر ہیں آگا علی حیدر جو ہے وہ مجھ سے پچھلے الیکشن میں ایک مرتبہ پہلے میں امپی رہا ہوں ان کو ہرایا تھا دوسرے الیکشن میں میرے سے وہ نوہزار ووٹ کے نودہ ہزار ووٹ سے وہ جیتے تھے لیکن اب کی جو صورتحال ہے انشاءاللہ سالہ ایک مٹھا دو کم دافلہ ہوگا اگر وہ ہزار ووٹ لیں گے تو انشاءاللہ سالہ دو ہزار سے زیادہ ووٹ گوڑ خان کا ہوگا اور اللہ کام لے اچھا رانو صاحب یہ بتائیں کہ آپ طریقہ انصاف سے ہیں تو کوئی مسئلہ مسائل ہوئے کوئی پکڑا کوئی چائے پانی پوچھا جی میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں نا دو ادارے ہیں لوکل ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور عدلیہ ہے یہ آپ یقین جانے ہیں کہ ان حالات کے اندر جہاں پہ ہم بڑی بڑی عجیب و غریب خبریں سنتے ہیں پورے زلے کے اندر مجھے گھمایا گیا دڑایا گیا لیکن پولیس کا کوئی ایک سپاہی ہو یا کوئی ساندار تھا یا کوئی اور افسر تھا کسی بندے نے یقین جانے ان نون لیک والوں کے کہنے کے بعد جو کسی بندے نے مجھے انگلی نہیں لگائی اور نہ کوئی بتسمیدی سے پیش آیا ہے جو بھی سپاہی بھی آیا تو اس نے چاہے گا کب پیش کیا ان کا خان صاحب یہ آپ چاہے پیئے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا اور عدلیہ نے جو ہے وہ بھی ہمارا بھرپور رائٹ پر رہ کے ہمارا ساتھ دیا ہم پولیس ڈپارٹمنٹ زلہ ننکانہ کے بھی مشکور ہیں اور ہم عدلیہ کے بھی مشکور کون شخص ہے جو آپ کے خلاف یہ سارے کاروائیوں کر رہا ہے یہ ساری کاروائیاں جو ہیں وہاں پہ ایک ایم ایل اے کی کینڈیٹ ہے ڈاکٹر شجرہ منصب علی خان وہ رانہ تنویر صاحب کی رشتہ دار ہیں دو الیکشن پہلے ہم ان کو ہرا چکے ہیں اب ان کا تیسرا الیکشن ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر گھڑکہ مدان میں رہا تو انشاءاللہ ساللہ یہ کبھی بھی نہیں جیت سکے گی اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ڈاکٹر شجرہ منصب علی خان رانہ تنویر کی رشتہ دار جو ہیں قریب بھی ہیں ہم ان کو وارن کرتے ہیں اپنا زور لگا لو انشاءاللہ ساللہ ان کی شیخ نہیں نکلے گی اگر ہماری زندگی نہیں تو نانا صاحب یہ بتائیے گا نانا صاحب یہ بتائیے گا کپتان آپ کا اندر ہے کیا کہتے ہیں جی کپتان اندر ہے ہمیں اس کا افسوس ہے لیکن ہم امید کے ساتھ ہیں کہ سخصیاں بندوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں غیرت بندوں کے ساتھ ان کو ہی جیل میں ڈالتی ہیں یہ لوگ وہ اندر ہیں ہمیں اس کا افسوس ہے ہمیں دکھ ہے میں بھی جیل میں رہا ہوں مجھے بند کیا گیا تھا جب میں بند تھا تو یقین جانے میں خوش تھا کہ میں نے کفارہ ادا کر دیا آج میرا لیڈر بھی جیل میں ہے اور میں بھی جیل میں بیٹھا ہوں آپ کو اپشن دی جائے کہ عمران خان باہر آ جائے اور آپ کو قید کر لیا جائے جی میں آج بھی چاہر ہوں میری جان بھی حاضر ہے عمران خان کے لیے یہ سچی بات کرتا ہوں یقین جانیے میں بھوڑا بندہ ہوں میری زندگی کے پتہ نہیں سال دو سال چار سال سے بقایا رہتے ہیں تو میں یہ جو سال میری زندگی کے بقایا ہے میں اپنے لیڈر پر قربان کرنے کے لیے شکریہ سار